اسلام علیکم میرا نام ہے عائشہ عارف خان عائشہ نے اپنے مرتے وقت بھی دماغ کو سنتولیت اور اپنے چہرے کے آباب کو سنتولیت بنایا رکھتے ہوئے یہ بہت بڑا ایک سندیس دے کے چلی گئی یہ سمجھ لیے خدا کی زندگی اتنی ہوتی ہے اور مجھے اتنی زندگی بہت سکون والی ہوئی اس نے جو پہلے بتایا اور کہا کہ اس کے پتی کے لیے سندیس تھا تیسرا سندیس جو اس نے دیا وہ ایک سمجھ کو دیا محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں یہ دنیا کو بہت بڑا سندیس دیا اور اس سے ہمارا دل بھی بہت جگجور دیا اللہ سے دعا کرتی ہو کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے الوید الویدہ احمدواد کی آیاسا جنہوں نے چار پانس دن پہلے احمدواد کی شابرمتی ندی میں خود کر اپنی جان دے دی جان کیوں دی پوری کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ میں ہیں آیاسا کے ماما جو جالور میں وکالات پیسے سے وکیل ہیں ان سے جانا چاہیں گے سر بھائیہ ساپ کی بانجی تھی جی میری بانجی تھی سگی بانجی تھی سر پورا بتانا چاہیں گے کہ آپ کس طرح کا مام ہوگا یہ اس کے سادی کے بعد میں کم سے کم سوا سال تک تو یہ ٹھیک ہی تھی اس کے بعد میں ان کے پتی پتنی کے جگڑے ہونے لگے میں بھی کئی بار ان کے گھر گیا ان میں سمجھو تھا بھی ہوا میں نے کہا دیکھو آپ پریوار کو اچھے سے چلاؤ کئی بار مانتے لیکن دیرے 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 اس کے پتی نے اس نے کینا میں مارپیٹ بھی شروع کر دی اور اس کے بعد میں اس کو پردار کی یہاں تک کہ چار پانچ دن اس میں کھانا بھی نہیں کھلایا پھر ان کے گھر سے مجھے کہا کہ اس کو لے جاؤ آپ تب اس کے پاپا کو فون کیا وہ آ کے لے بھی گئے پھر سمجھوتا بھی ہوا ساماجی ریتی ریواج کے نصار لیکن یہ تو معنی نہیں ہے اور اس کے بعد میں واپس اس کو امدہ وات پیر بھی چھوڑ دیا سادی سے پہلے آیا سا جالور آتے تھی ہاں جالور آتی تھی یہ اس کا ننیال ہے یہاں تو یہ بہت زیادہ ننیال سے لگا رکھتی تھی اس لئے ننیال جب بھی چھوٹیا ہوتی تھی ننیال میں ہی آتی تھی یہ ان کے آیاسا اور آریب کے بیچ میں جو سمن تھے وہ کس طرح بنے تھے وہ یہ جہدہ تر یہاں آتی رہتی تھی انہیں جالور اور ان کے پریوان میں ایک بار موت ہو گئی تھی ہم وہاں آنے جانے لگے بیٹھتے تھے تب ان کے تھوڑا میل ملاقات ہوئی اور وہ اپنے ایک دوسرے کو چانے لگے سادی کس پرس میں ہوئی تھی سادی دوزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور یہ انبنک جو سروع ہوا تھا وہ کب سے سروع ہوا تھا یہ انیس کے بعد انیس سلاسٹر میں کیا سپاس ایسا سروع ہو گیا تھا جب انہوں نے جان دی نیدی میں کوت کر اس سے پہلے کبھی آپ سے انہوں نے سمبرک کیا آیاسا نے نہیں آیسا نے نہیں کیا اس سے دو تین دن پہلے میرے جیجا جی سے میری بات ہوئی تھی اس میں آیسا بھی پاس میں بیٹھی تھی وہ بھی بات کی تھی میری اس کی نانی سے بھی بات کی تھی وغیرہ کھہریت پوچھے تھی کہ ٹھیک ہے میں آیاسا اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اس نے ٹھان لی کہ اب مجھے جندہ نہیں رہنا ہے تو اس درمیان آپ لوگوں نے آیاسا کی پریوار نے ایسا کبھی پریاس نہیں کیا کہ اس کا تھوڑی عمت مند ہے نہیں جب بھی پہلے بات تو اتنی نروس وہ دکھتی نہیں تھی وہ اپنی کمپیٹیشن کی تیاری ہی کرتی رہتی تھی اس کے پاپا نے بھی کہا تھا بیٹے کہ کمپیٹیشن کی تیاری کرتی ہے اگر تو نروس رہتی ہے تو جوب کر لے تب اس نے کیا نامے جوب میں بھی اور بہت انٹریجنٹ تھی وہ لڑکی اس نے جوب میں کہ اس لیے بینک میں سرویس بھی لگی تھی فروری ایک فروری کو آس پاس ہی اس نے جوائن کیا تھا کونسی بینک میں سرویس تھی وہ مجھے اتنا دھیان نہیں کونسی بینک ہے یہ مجھے دھیان نہیں اس کا سپنا کیا تھا پڑ لے کر کیا بننا چاہی تھی سپنا آئی ایس بننے کا سپنا تھا اور ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ پاپا میں آئی ایس میرا دوزار بیس تک کا سپنا تھا آئی ایس بننے لیکن اب مجھے لیکچرشپ میں جانا ہے جب آیا سا نے کود کر جان دی اس سے پہلے اس کے پتی کے اور اس کے بیچ میں کوئی بات چت ہوئی تھی ہاں بات ہوئی ہے وہ پولیس کے پاس موبائل اور ریکارڈ وغیرہ ستاون میلٹ اور اٹھتیس سیکنڈ مجھے بات ہوئی ہے ابھی گٹنا ہونے کے بعد میں احمد آباد پولیس یہاں دبیس دہ رہی ہے تو پولیس سے آپ سے کوئی سمپرک ہوا نہیں پولیس سے میرا سمپرک ہوا پولیس نے مجھے فان کیا تھا کہ ہم جالور آ رہے ہیں اور وہاں سے نمبر ملے کہ آپ حیل کرنا میں نے کہا بالکل میں حیل کروں گا اور انہوں نے کہا کہ یہاں لوک لگا ہوا ہے میں نے کہا لوک لگا ہوا ہے وہ کہیں باہر ہے سادی میں گئے وہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ ساہد ان کے ماما جو لڑکے کے ماما ہے شیوگج میں اس کے وہاں سادی میں تھا کیونکہ ان کے وہاں کا ویڈیو بھی ہوا ہے کہ وہ دانس وہاں کر رہا ہے پرسوں کا اور ابھی پولیس دبیس دے رہی ہے وہاں اور وہاں سے بھی لاپتہ ہے وہ گائب ہیں اور آگے دبیش دیری ان کے رشتہ داروں کے یہ بتایا جا رہا ہے مجھے آپ گجرات پولیس سے کیا امید رکھتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے جلد سے جلد گرپتار کرے اور کیا نامے میری بانجی کو کیا نامے نیائے ملے اور سچا نیائے ملے جو ایک دنیا کے لیے کیا نامے نجیر ہو تو یہ ہے آیاسا کے ماما عجر الدین خان جو کی جالور میں پیسے سے وکیل ہے اور انہوں نے پہلے بھی آیاسا کو سنبھالا تھا اور اس کی پتی آریف سے بھی بات چیت کی تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے پریوار میں جو انبن ہے اس کو دور کر کے اپنی جنگی جیئے لیکن دونوں کی انبن دور نہیں ہوئی اور آخر میں آیاسا کو اپنی جان دینی پڑی نریش کلیری راجستان تک جالور